ہالو فرنسا آپ کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اپنا گھر ایڈواز میں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں آپ یہ دیکھ رہے ہیں فائی بیڈروم پلان ہے فائی بی ایچ کے پلان ہے جہاں پانچ بیڈروم ہے کیچن ہے باثروم ہے دائننگ ایریا ہے ڈرائنگ ایریا ٹوٹل چیز ہم آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بات آتے ہیں چلیے پلان کی طرف بڑھتے ہیں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں پلان بنوانا ہے تو دیئے گے نمبر پر ضرور کانٹیک کریں چلیے پلان کی طرف بڑھتے ہیں تو سیدھے ہم لوگ آتے ہیں یہاں پر انٹری مارتے ہیں تو ڈائننگ ایریا میں ڈرائنگ ایریا میں آتے ہیں جو سامنے آپ کا ایریا ہے جو ایک فیس ہے یعنی یہاں سے لے کہ یہاں تک دس فٹ آٹھ انچ ہے اور یہاں سے لیے کہ یہاں تک تیرہ فٹ چھے انچ ہے پھر ہم لوگ آتے ہیں سٹیر ایریا میں سٹیر ایریا آپ دیکھ رہے ہیں سٹیر ایریا ہے جو یہاں پر ایک ڈور ہے ایک ڈور یہاں سے کھلتا ہوا اگر آپ کا ضرورت پر ہے تو یہاں سے کھول کر ہی سپریٹ اوپر میں اگر فلور پر کوئی رہتا ہے تو کسی سے کوئی ڈسٹرب نہیں ہوگا تو یہاں سے بھی سیدھے اوپر چرہ سکتے ہیں تو یہاں پر آتے ہیں تو یہ ایریا کا لیندھ ہم آپ کو بتا دیں دیکھیں یہاں سے لے کر یہاں تک جو یہ ایریا ہے یا پناہ فٹ تین انچ ہے اور یہاں سے لے کر یہاں تک جو یہ ایریا ہے یا آپ کا دس فٹ آٹھ انچ کی آس پاس ہے ٹھیک یہاں سے ہم لوگ سیدھے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے سیدھے سیری سے اوپر ہم لوگ چھت کی طرف اسی کے نیچے باتھ روم کا ارنجمنٹ ہے کیونکہ آنے کے بعد ہائٹ آ جا رہا ہے تو اتنی جگہ لیس کرنے سے یوز فول کرنا زیادہ بیٹر ہے تو یہاں پر اندر میں باتھ روم ہے تو آپ باتھ روم یوز کر لیجئے بڑا باتھ روم آ جائے گا پھر ہم لوگ آتے ہیں بیڈ روم میں بیڈ روم یہاں پر گیارہ انٹو دس کا ہے جو آپ کو ہم بتا دے رہے کہاں سے کہاں تک کیا سائز ہے یہاں سے یہاں تک جو سائز آپ کا دیکھ رہے ہیں دس فٹ ہے اور یہاں سے یہاں تک جو گیارہ فٹ ہے گیارہ انٹو دس کا پلان ہے یہ والا پھر ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھنے کے بعد آتے ہیں سیدھے ہم لوگ یہاں پر ڈائننگ ایریا میں ڈائننگ ایریا سینٹو جار کا ڈائننگ ہال کی طرح کرنا کھانا کھانے والا پر اس طرح یوز کر سکتے ہیں یا صوفہ رکھنا چاہتے ہیں تو اس طرح بھی یوز کرتے ہیں ڈائنگ ایریا یہاں پر بنایا تو صوفہ اس سیپ میں بھی لگ سکتا ہے ایس سیپ میں بھی لگ سکتا ہے تو یہ بھی آپ کو جو کھانا کھانے کھانے یا دونوں کو آپ پورا کنیکٹ ایک ہی کر سکتے ہیں تو یہاں سے یہاں تک چودو فٹ نو انچہ اور یہاں تک دس فٹ چھ اینچہ ہم لوگ آتے ہیں بیڈروم میں بیڈروم یہاں سے گیارہ فٹ ہے اور یہاں سے یہاں تک دس فٹ ہے ایک فیسے گیارہ ہے ایک فٹ ایریا انٹو دس کا یہ والا بیڈروم ہے اس بیڈروم میں آتے ہیں یہ جو بیڈروم کا سائز ہے ہے یا آپ کا ایہارہ فٹ ایک انٹو بارہ فٹ کا بناہ ہو یہ be back room ہے چلی آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھنے کونے ہم لوگ آتے ہیں اس بیڈروم میں میں بیڈروم دوس ٹوٹ نو انٹو داس فٹ کا ہے پھر بھر کے آتے ہم لوگ کیچن میں کیچن کا سائز یہاں پر ساتھ سٹ ایک انچ بھائی یہاں سی جو چھ انچ ہیں یہاں تیس پٹ نو انچ انٹو بارہ فٹ کا یہ بیٹروم ہے سمجھ زیادہ نہیں لان یہاں سے یہاں تک 35 فٹ کا اور یہاں سے یہاں تک 35 35 میں بنا ہوا یہ پلان ہے یعنی کافی کم جگہ میں 35 35 میں کہیں بھی آپ اگر چیز پوچھتے ہیں یا جانتے ہیں تو 35 35 میں بنا ہوا فائی بیٹروم بڑا ایڈیا نہیں کہلاتا کافی چھوٹی جگہ میں کافی اچھا بلان ہے فائی بیٹروم کا پلان ہے اپنے پرپس کی یوز سے بنا سکتے ہیں رہنے کی بھی یوز سے کیونکہ یہاں پر سپریٹ سٹیر ہے یہاں سے گیٹ یعنی آپ کم دکھا دینے دیکھیں گیٹ چاہیں گے تو یہاں سے آرام سے ایزی ویسے ہم لوگ یہ دیکھیں گیٹ کھول سکتے ہیں یہ آپ کم دکھا دے رہے ہیں کھول کے ہی گیٹ کو یہ دیکھیں گیٹ آپ کا یہ دیکھیں دور یہاں سے آپ کا اوپن ہو جائے گا تو یہاں پر گیٹ لگے تو سٹیر سپریٹ ہو جائے گا آؤٹر بال ٹوٹل ڈس انچ کی اندر کی پارٹیشن پانچ انچ کی وینڈو ہم نے کوئی مارکنگ نہیں گیا وینڈو آپ آرام سے سینٹر میں ٹوٹل کھول سکتے ہیں کافی بہتر ہے کافی اچھا پلان ہے چلیے ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ تھانک یو دھنیواد